چھوٹا بن کے رہو تو بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گول سے اتار دیتی ہے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو تم نہیں جانتے ہر کوئی اپنے اندر کیسی جنگلر رہا ہے جب محبت ملے گی تو پھر سب حق خوشی سے آدھا ہوں گے محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے دوسروں کو جھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے سبز زیادہ خطرناک نشا کسی انسان کا نشا ہے جو خریدہ بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے اس عورت کی بھوک مٹانے کا روگ پڑ جاتا ہے جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی مرد کا مزاج ایک زدی بچے کی طرح ہوتا ہے عورت اسے جھکا نہیں سکتی صرف پیار سے منا سکتی ہے امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے لمحے بھر میں ریگستانوں میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا بہرا بننا پڑتا ہے انسان اپنے اندر کی جنگ لڑ لے تو باہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے الفاظ جو بھی ہو جیسے بھی ہو لوگ ہمیشہ مطلب اپنی مرضی کا نکالتے ہیں بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے محبتوں کے متبادل نہیں ہوتے جو دل جیت لیتے ہیں بس وہی ہمیشہ دل پر راج کرتے ہیں بدصورت لوگوں کو بھی محبت جیسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے مگر ان کا دل نہیں مانتا وہ صرف اس وجہ سے کہ محبت سے محروم کر دیے جائیں گے اگر آپ اگنور کرنے کے ماہر نہیں ہے تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے سبزے پہلے اپنا سکون ایک عورت جو اپنے دل کو پھر سے محبت کے لیے کھول دے جبکہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہو یقین جانو اس جیسی بہادر عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی چاہت نہیں ہوتی اور جس کے ساتھ رہنے کی چاہت ہو پھر عورت کسی اور کا سایہ بھی خود پہ برداشت نہیں کرتی کوشش کرو کہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے میری خوبی پر رہتے ہیں یہاں اہل زبان خاموش میرے آئیبو پر چرچہ ہو تو گونگے بول پڑتے ہیں